بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگر شے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تاجکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ایم بی بی ایس تاجکستان میں کس طرح ہوتا ہے اس کی کیا امیت ہے اور کتنی فیس ہے اگر بات کر دے تاجکستان میں تاجکستان میں ساری جو یونیورسٹی ہیں وہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہیں اور یہ آہ وائیڈلی اکسیپٹڈ ہے بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جو وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے وہاں پہ سٹڈی کرتے ہیں ایون دوسرے کنٹریز سے بھی وہاں پہ ٹرانسفر کر کے آ گئے تھے تو وہاں پہ ان یونیورسٹیز کی کافی ایڈوکیشن اچھی ہے اور اس کے علاوہ ان کی فیس ایک ہوتا ہے کہ وہ بڑا فلیکسیبل ہے آپ سمسٹر وائز پے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فیس فور تاؤزن سے فائف تاؤزن کی بیچ میں ہوتی ہے یو ایس ڈالر جو ایک نارمل فیس ہے اور اگر آپ سمسٹر میں سپلٹ کر لے تو ٹو تاؤزن سے ٹو تاؤزن فائف ہنڈر تک پر سمسٹر آپ پے کر سکتے ہیں اکموڈیشن ایڈ ہنڈر یو ایس ڈالر تک ہوتے ہیں باقی جو پروسس ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے چار پانسو ڈالر لگ جاتا ہے تو اوہرال پہلے سال کا جو پیکج ہوتا ہے وہ تری تاؤزن فائف ہنڈر سے لے کے فور تاؤزن تک ہوتا ہے اور سیکنڈ ڈیئر سے صرف آپ نے اکموڈیشن پے کرنا ہوتا ہے پیشن فیگ پے کرنے ہوتے ہیں اور باقی جو انشورنس ہو گیا ویزا ایکسٹینشن فیز یہ چیز ہی پے کرنے ہوتی ہیں تو اوہرال تجکستان ایک تو یہ ہے پاکستان کی نزدیک ہے اس کے علاوہ ان کی سٹیڈیز اچھی ہے اور بہت سے لوگ وہاں پہ سٹیڈی کر رہے ہیں اگر آپ واپس جاتے ہیں تو آپ کی وہاں پہ پاکستان میں جو ایکزیمز ہوتا ہے لائسنس کیلئے اس کیلئے بھی لیجیول ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی جو لائسنس ہوتے ہیں یا جو سٹیفیکیشن ہوتے ہیں ان ایکزیم کیلئے آپ لیجیول ہوتے ہیں تو اوہرال اچھی کنٹری ہے اور ایک آپ کے سکر سیکیور کنٹری ہے اگر آپ نے وہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ